اللہ رب العزت نے حق سے دور کرنے والی چیزوں کا قرآن مجید میں ذکر کیا کہیں سات چیزیں بیان فرمائی کہیں اس کا خلاصہ کر کے پانچ چیزیں بیان کی اور کہیں ان سب کا خلاصہ ایک ہی لفظ بیان کیا وہ ہے ہوا خواہش نفس جی میں جو آئے سوبو کرنا اللہ رب العزت فرماتا ہے زگینا للناس حب الشعبات من المسائی والبمین والقناطیر المقنطورتی من الذہب والفضتی والخیل المسومتی والانعام والحرث لالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المعاب انسانوں کے لئے مزین کر دی گئی ہے انسانوں کی کچھ بناوٹ اس طرح ہوئی ہے کہ ان کے لئے مزین کی گئی ہے آراستہ کی گئی ہے حب الشعبات شعبتوں کی خواہشو لگاؤ من النساء عورتوں سے دلی بابستگی والبمین اولاس سے دلی بابستگی والقناطیر المقنطورتی من الذہبی والفضتی سونے اور چاندی کے جھیروں سے دلی لگاؤ والخیل المسومتی اور امدہ گھوڑوں سے قلبی لگاؤ موٹروں گاڑیوں سے قلبی تعلق والانعام والحرث چوپالوں سے مبیشیوں سے اور کھیتی باری سے مصنوعات سے قلبی تعلق وابستگی یہ چیزیں وہ ہیں کہ یہ بھلی لگتی ہے انسانوں کو اور اگر اس میں کھو جاتا ہے تو اللہ کو بھول بیٹھتا ہے ساتھ چیزیں بتائی گئی بیویاں بچے سونا اور چاندی کے ڈھیر امدہ سواریاں امدہ گھوڑے چوپائے اور مبیشی اور کھیتی باری یعنی جو بھی انسان کے کام ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں جو منفاتیں اس کو ملتی ہے کسان کے لئے کھیتی باری ہے کارخانے میں تیار ہونے والے مصنوعات کارخانے والوں کے لئے فیکٹریوں میں تیار ہونے والی چیز فیکٹریوں میں کام کرنے والوں کے لئے حرث ہے اور اس وقت امدہ گھوڑے تھے آج کل موٹریں گاڑیاں اس طرح کی سواریاں ہیں تو کیا مطلب یہ چیزیں فی نفسی انسان کے لئے بری نہیں ہیں سونا حرام نہیں ہے کہ انسان کمائے چاندی حرام نہیں ہے کہ انسان کمائے شادی کرنا اسلام میں تو پسندی دا ہے بچے ہونا اللہ کا فضل ہے امدہ گھوڑے ہوں اچھی بات ہے کھیتی باری کہے کوئی بری بات نہیں ہے مویشیاں ہو کوئی بری بات نہیں ہے سواریاں ہو کوئی بری بات نہیں ہے مگر یہ چیزیں اتنی دل پر چھا جائیں کہ نمازوں کا خیال نہ رہے شرعی حکام کا خیال نہ رہے اللہ کے دیئے ہوئے پیغامات کا خیال نہ رہے پیغمبر اسلام کی دیگئی تعلیمات کا خیال نہ رہے جس کے لیے دین کی سربلندی کی خاطر کوشش کرنی چاہیے وہ کوششوں میں بالکل پیچھے ہوں ساری دگو دو اسی لیے ہو کہ کھا جائے گما جائے قرش کیا جائے پر بیدہ علی کا مطاع الحیاتی دنیا یہ دنیا بھی زندگی کی پہنچی ہے بڑی بختصر یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں برتنے کی ہیں تو مطلب کیا ہوا ان چیزوں میں نفس کو لذت ملتی ہے دل کو خوشی ملتی ہے لیکن حلال چیزوں کے حد تک ضرورت کے حد تک ہو تو اچھا ہے لیکن اگر اس سے وابستگی بڑھ جائے اور اس زینت و زبائش میں تمتراک میں رہ کر خدا اور حبیب خدا کا خیال نہ آئے مرنے کا اور مرنے کے بعد کے زندگی کا خیال نہ آئے تو یہی چیزیں انسان کے لیے تواکن ہوتی ہیں مرنے کا خیال نہ آئے